جی آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کانسٹویشنل ڈیویلمنٹس کے حوالے سے جو بریٹش انڈیا میں ہوئی تھی اور جو مختلف ایکٹس انٹڈیوز کروائے گئے تھے بریٹش ایرز کی طرف سے ان سب کانٹینٹ اس کے پر ہم بات کریں گے اس میں جو موسٹ ایمپورٹنٹ جو ایکٹ انٹڈیوز کروائے گیا تھا وہ تھا لیجسلیٹیو کانٹینٹس ایکٹ ایٹین سکسٹی ون اس ایکٹ کے بارے میں جن پوائنٹس کے اوپر ہم بات کریں گے اس میں سب سے پہلے اس کا بیک گرونڈ ڈسکس کیا جائے گا اس کے مین فیچرز پر ہم بات کریں گے اس کے درکیہ فلائز تھے اس کا کریٹیکل انیلسز کیا تھا اور آخر میں ہم اپنی اس بات کو کنگلوٹ کریں گے تو بات کرتے ہیں اس کے بیک گرونڈ کے حوالے سے تو جب ایٹین فیفٹی سیون کی وار اکو انڈیپنڈنس ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ چیز فیل کی جاتی ہے برٹیشز کی طرف سے کہ جو نیٹیو ایلیمنٹس ہیں جو انڈیئنس ہیں ان کا لاؤ میکنگ پروسس میں شامل ہونا بہت ضروری ہے اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو گورنر جنرل یا اس کی جو اگزیکٹیو کانسل تھی صرف وہی لاؤز بناتی تھی کسی بھی جو نیٹیو ایلیمنٹ ہے کسی بھی جو انڈیئن ہے اس کو اس لاؤ میکنگ پروسس میں شامل نہیں کیا جاتا تھا صرف گورنر جنرل اور اس کی اگزیکٹیو کانسل ہی لاؤ میکنگ پروسس پہ کام کرتی تھی اور وہ لاؤز بناتی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو برٹیشز تھے یا وہ جو ان کے موسٹ امپورٹن جو پرسنز تھے جو میمبرز تھے گورنر جنرل کی کانسلز کے انہوں نے اس بات کو محسوس کرنا شروع کر دیا کہ اب انکلینجن آف انڈیئنز ان اگزیکٹیو کانسل is the necessity of the time اب ان کو شامل کرنا ضروری ہے اس حوالے سے سر برٹل فریری جو میمبرز تھے گورنر جنرل کانسل کے انہوں نے کہا تھا کہ the addition of native elements has become necessary ان کے الفاظ اس بات کی دلیل ہیں کہ برٹیشز نے اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ اب ضروری ہے کہ جو انڈیئنز ہیں ان کو کانسلز میں شامل کیا جائے اس لئے انہوں نے پھر اس ایکٹ کو انٹروڈیوز کروایا تھا اس کے ساتھ ساتھ جو weaknesses تھی گورنمنٹ کی وہ بھی ایکسپوز ہو گئی تھی after the war of independence اور اس کے بعد جو ایک رسالہ پبلش کیا گیا سرسید احمد کان کی طرف سے the causes of indian revolt اس میں بھی جہاں ایک طرف indian revolt کی پیچھے جو اناثر تھے ان کو ظاہر کیا گیا ان کے اوپر بات کی گئی تھی اس کے ساتھ ساتھی سرسید احمد کان نے برٹیشز کو advise کیا تھا کہ انڈیئنز کو law making process میں include کیا جائے ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے برٹیشز نے یہ decide کیا کہ اب ایک نیا ایکٹ انٹرڈیوز کروایا جائے اور اس ایکٹ کے طرح جو انڈینز ہیں ان کو کانسلز میں شامل کیا جائے اب اگر ہم بات کریں اس کے مین فیچرز کی اس ایکٹ کے فیچرز کی اس میں جو پہلی important چیز تھی وہ یہ تھی کہ یہ پہلا constitutional structure تھا جو برٹیشز انڈیا میں انٹرڈیوز کروایا جا رہا تھا اور اس میں most important جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ کچھ additional members کو شامل کیا گیا تھا لیکن وہ جو members appoint کیے گئے تھے governor general کی کانسلز میں ان کی تعداد کے اوپر ایک restriction تھی وہ یہ تھی کہ وہ 6 سے کم نہیں ہوں گے اور 12 سے زیادہ نہیں ہوں گے it means کہ ان کی جو تعداد ہے وہ 6 سے 12 کے درمیان ہی رہے گی اور most important جو چیز اس میں ایک اور تھی وہ یہ تھی کہ وہ جو additional members ہیں وہ nominate کیے جائیں گے ان کو nominate کیا جائے گا اور وہ دو سال کے لیے nominate ہوں گے اور وہ جو additional members ہوں گے ان میں جو آتی تعداد ہے وہ non official members کی ہوگی تو یہ کچھ additions آپ members کے اوپر اور ان کی جو number ہے اس کے اوپر جو restriction تھی یہ اس حوالے سے تھا کہ وہ 6 سے 12 کے درمیان ہوں گے جو executive council میں ہوں گے اور دو سال کے لیے nominate ہوں گے اور ان میں عادی تعداد جو non official members کی ہوگی اس طرح جو executive council کے جو members کی تعداد تھی وہ چار سے بڑھا کر پانچ کرتی تھی یوں features کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جو powers تھی members کی وہ کیا تھی جو سب سے important چیز جو سامنے لائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ان members کو allow کیا گیا تھا کہ وہ جو meetings ہیں consults کی وہ attend کر سکتے ہیں دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور restriction تھی ان کی meeting کو attend کرنے کی وہ یہ تھی کہ وہ صرف وہی meetings attend کر سکتے ہیں جس کا جن کا agenda legislative work کے اوپر ہوگا مطلب اگر کوئی legislative work ہونا ہوگا تو وہ meeting وہ attend کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر agenda میں کو legislative work نہیں ہے تو وہ meeting attend نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کو کسی قسم کی کوئی power نہیں دی گئی تھی یہاں تاکہ وہ جو ایڈیشنل members تھے وہ کوئی question تک نہیں پوچھ سکتے تھے executive council میں اور نہ ہی وہ کوئی resolution جو ہے وہ introduce کروا سکتے تھے کوئی issue کر سکتے تھے یا کوئی move ایسی کر سکتے تھے کوئی resolution کسی بھی meeting کی اندر تو یوں آپ in short اب یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سوائے meeting attend کرنے کے ان کو کسی قسم کی کوئی power نہیں دی گئی تھی نہ question پوچھ سکتے تھے نہ کوئی debate میں participate کر سکتے تھے نہ ہی کوئی resolution move کر سکتے تھے دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ governor general کو اس ایکٹ کی طرف کیا powers دی گئی تھی اس حوالے سے دیکھیں تو governor general جو تھا وہ president تھا council کا اور وہ اثرائز تھا کہ وہ اسی طرح کی اور بھی council جو ہے وہ create کر سکتا تھا for the north western provinces کے لیے پنجاب کے لیے تو وہ اسی طرح کی consuls create کر سکتا ہے یہ اس کی authority میں تھا اس کے علاوہ جتنے بھی bills ہوں گے یا regulations جو پاسٹ ہوں گی provincial consuls کی طرف سے ان کے اوپر governor کا اور governor general کا ascent لینا ضروری تھا مطلب کوئی بھی ایک bill بغیر governor general کے ascent کے پاس نہیں ہو سکتا تھا تو یہ بھی ایک power تھی governor general کی اس حوالے سے بھی اس کے علاوہ جو governor general تھا اس کو authorize تھا کہ وہ کوئی بھی کسی بھی وقت کوئی بھی ordinance وہ issue کر سکتا تھا تو issues of ordinance was another power of governor general اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ اس ایکٹ کے تحت جو all in all powers ویسٹڈ تھیں وہ governor general کے تھی کہ وہ اپنے حساب سے اپنے مرضی کے مطابق جو consuls کو create بھی کر سکتا تھا کوئی ایسا bill نہیں تھا جو اس کی مرضی کے خلاف پاس ہو جائے وہ جب چاہے ordinance پاس کرتے وہ جب چاہے کسی بھی provincial assembly جو تھی اس کی جو legislation ہے اس کو veto کر دے تو ساری powers جو تھی وہ vested تھی in governor general اب اس کے بعد اگر ہم اس کو critical اس کا analysis کریں یا اس کے فلاوز کی بات کریں تو اس میں ایک بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ وہ جو imperial legislative council تھی وہ صرف more or less وہ ایک دربار of ویسٹرائی کے طور پر کام کر رہی تھی دربار آف ویسٹرائی کے طور پر کام کر رہی تھی مطلب جو ویسٹرائی چاہتا تھا وہ ہی پاس ہوتا تھا وہ جو دربار جو ویسٹرائی چاہتا تھا اس کے حساب سے ہی سارا کام ہوتا تھا تو یوں کہہ لیں کہ وہ ایک ویسٹرائی کے ایک دربار تھا وہ legislative جو consul تھی اس کی علاوہ وہ کچھ بھی نہیں تھی اس کے علاوہ ایک اور جو اس کے اوپر criticism بھی بنتا ہے یا اس کا flaw تھا اس ایکٹ کا وہ یہ تھا کہ جو additional members کو شامل کیا جانا ہوتا تھا ان کو بڑا carefully hand picked کیا جاتا تھا اپنے حساب سے اپنی مرضی کے لوگوں کو nominate کیا جاتا تھا یہاں تک کہ یہ تھا کہ وہ جو زیادہ تر لوگ nominate کیا جاتے تھے وہ جو carefully hand picked کیا جاتے تھے وہ indian princes ہوتے تھے big land owners ہوتے تھے rich merchants ہوتے تھے یا retired officers ہوتے تھے انہی میں سے ہی چند لوگ وہ جو اب ان کے اپنے ہاتھ کے لوگ ہوتے تھے ان کے ان کے سپورٹ کے لوگ ہوتے تھے صرف انہی کو ہی nominate کیا جاتا تھا اور اس میں جو important ایک چیز یہ تھی وہ جو لوگ جن کو وہ nominate کر رہے تھے جن کو وہ hand pick کر رہے تھے اس کے اوپر یہ criticism بڑا important جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ان hand picked لوگوں کو کس طرح جو spokesman of the indian کہا جا سکتا تھا کسی بھی صورت میں وہ hand picked لوگ جو as spokesman نہیں تھے indians کے تو یوں یہ criticism اس کے اوپر یہ بھی بنتا ہے اس کے علاوہ دیکھیں کہ وہ جو لوگوں کو hand pick کیا جاتا تھا جن لوگوں کو nominate کیا جاتا تھا ان کا ان debates میں ان کانسل کی debates میں ان agendas کے اوپر جو debates ہوتی ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی interest ہی نہیں تھا وہ interest ہی show نہیں کرتے تھے کسی بھی قسم کا اس کے ساتھ ساتھ ان کو اگر interest تھوڑا بہت تھا بھی تو وہ صرف ان bills کے اوپر تھا جو property taxation یا inheritance کے حوالے سے تھے صرف ان کو ان bills کے اوپر interest ہوتا تھا اس کے علاوہ ان کی جو جو انڈینز ہیں ان کے جو interest ہیں ان کے اوپر ان کا کسی قسم کا کوئی interest نہیں تھا اور ایک اور interesting thing جو یہ تھی کہ بہت سارے bills ایسے پاس بھی ہوئے جس کے اوپر کسی قسم کی discussion ہی نہیں ہوئی تو یہ ایک act کا flaw بھی تھا اور یہ criticism بھی ہے اس حوالے سے کہ جو bill پاس ہو رہے تھے وہ بغیر discussion کے ہو رہے تھے اور اس میں ایک اور چیز جو جس کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے وہ یہ تھا کہ ان bills جو introduce کروا جاتے تھے اس کانسل میں اس میں کبھی بھی کسی بھی انڈین نے کبھی oppose ہی نہیں کیا جتنے بھی پاس bill ہو رہے تھے وہ بغیر opposition کے ہو رہے تھے اس کی بھی وجہ پیچھے ہم نے discuss کیا کہ وہ نہ تو discussion کی جاتی تھی اور جو لوگ nominate کیے جا رہے تھے ان کو کوئی interest بھی نہیں تھا ان بلز کے اندر اور تھا ہوتا بھی کہیں بھی تو ان کو questions put کرنے کے کے لیے allow نہیں تھا ان کو تو یہی وجہ تھی کہ ایک جب vernacular press bill 1878 میں introduce کروا جاتا ہے کانسل میں اور وہ بغیر کسی opposition کے پاس ہو جاتا ہے even ایک single indian نے بھی اس کو oppose نہیں کیا اور اس کو ایک ہی sitting کے اندر اس کو پاس کر دے جاتا ہے although یہ throughout the india اس کو بڑا condemn کیا گیا تھا اور اس کو black act کے نام سے یاد کیا گیا تھا لیکن جو بات کرنے والی ہے جو criticism بنتا ہے اس کے اوپر وہ یہی تھا کہ indian members جو تھے ان کو کسی قسم کا کوئی interest نہیں تھا یا وہ کسی قسم کی resistance نہیں show کر رہے تھے کسی بھی بل کے against اور اس کے ساتھ جو نان افیشن members تھے وہ کسی قسم کی کوئی interest show نہیں کرتے تھے میٹنگز کے اندر اور ان کی جو میٹنگز میں جو attendance تھی وہ کافی پور تھی مطلب اب یوں کہہ لیں کہ وہ ان کا انٹرسٹ ہی نہیں تھا کہ ان میٹنگز کو وہ attend کریں اور یا آپ نے جو انٹرسٹ ہیں ان کی کوئی بات کریں اس لیے جو نان افیشن members سے ان کا بڑے poor attendance رہی ان میٹنگز کے اندر لیکن اگر ہم اس کو conclude کریں اس ایکٹ کو اس حوال سے یہ تھا کہ بے شک اس میں بہت سارے limitations بھی تھی بہت سارے اس کے dropbacks بھی تھے لیکن یہ جو indian کی constitutional history ہے اس کے اندر ایک یہ مائل stone تھا کہ کم از کم indians کی جو presence ہے اس کو feel کیا جا رہا تھا ان کی presence کو ensure کیا جا رہا تھا constitutional development کے اندر تو یہ ایک ایک پہلا step تھا یہ ایک stepping stone تھا towards the large journey ٹھیک ہے تو یہ ایک تھا وہ ایک small step تھا in the long journey of constitutional development اور یہی وہ ایک تھا جس کے تعداد بعد میں سر سید آمند خان کو بھی نومینیٹ کیا گیا تھا as member of legislative council سر ساکسن